تارک میتا کا اولٹا چشمہ ٹی وی کا پاپلر سیریل ہے جو وشو سے فینس کے دلوں پر راج کر رہا ہے اس سیریل میں ایکٹر سیلیش ڈورا تارک میتا کے کردار میں نظر آتے تھے لیکن اب وہ اس شو کو گوڈ بائی بول چکے ہیں ان کے جگہ اس سیریل میں سچ ان شروف نے لی ہے شو سے بہار آنے کے بعد سے ہی سیلیش ڈورا سوشل میڈیا پر ایسے ایسے پوست شیئر کر رہے ہیں جسے مانا جا رہا ہے کہ ان کے اور تارک میتا کا اولٹا چشمہ کے نرماتہ اسید کمار موڈی کے بیٹھ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اسی کڑی میں ان کا ایک اور پوست سامنے آ رہا ہے دراصل سیلیش ڈورا ان دنوں سنگاپور میں ویکیشنز پر ہیں جہاں سے انہوں نے اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے تصویر میں وہ ہمیشہ کی طرح کافی اچھے لگ رہے ہیں لیکن اس فوٹو کے ساتھ انہوں نے جو کیپشن دیا ہے اس نے ہر کسی کا دھیان اپنی اور کھیش دیا ہے اس تصویر میں سیلیش نے بلیک ٹی شیٹ اور گری پینٹ پہنی ہوئی ہے جس کے ساتھ انہوں نے آنکھوں میں گاؤگلز لگائے ہیں اس تصویر کے ساتھ سیلیش ڈورا نے کیپشن میں لکھا ان دنوں کچھ اتھرے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو شبینہ عدیب کا یہ شیر یاد آتا ہے حالانکہ شیر و شائری اور قویتہ ایسے لوگ سمجھ پاتے تو اتھلی باتیں کرتے ہی نہیں جو خاندانی رئیز ہیں وہ مزاز نرم رکھتے ہیں اپنا تمہارا لحظہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے سیلیش ڈورا نے ہر بار کی طرح اس کیپشن میں بھی کسی کا نام تو نہیں لکھا لیکن ان کے پرانے پوسٹ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ پوسٹ بھی عتیت موڈی کے لیے ہے اس سے پہلے سیلیش ڈورا نے اپنے ایک پوسٹ میں دھوکہ دینے کی بات لکھی تھی انہوں نے اپنے اپیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کیا تھا اس میں مہابارت کے شکنی نظر آئے تھے سامنے آئے پوسٹ میں دیکھا جا رہا تھا کہ شکنی اپنی چالاک مسکرہات کے ساتھ شترنج کے پاسے ہوا میں اچھال رہے تھے اس پوسٹ پر لکھا تھا سرل رکھتی کے ساتھ کیا گیا چھل آپ کی بربادی کے سبھی دوار کھول دیتا ہے چاہے آپ کتنے بھی بڑے شترنج کے کھلاری کیوں نہ ہو سرل رکھتی کے ساتھ کیا گیا چاہے آپ کی بڑے شکنی نظر آئے تھے